جتا جا رہا تھا اب کچھ کچھ ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم جو کل چھے گھنٹے سوشانت سنگھ راشپوت کے گھر پر پہلے ہی بتا چکی ہے وہی سی بی آئی ٹیم ایک بار پھر سے آج نیرج صدھارت اور دپیش تینوں کو لے کر پھر سے اسی جگہ کرائم سین پر جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کل کے اور آج کے بیانوں میں کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے کچھ بیان ہیں جو نہیں مل رہے ہیں کچھ سور ہیں جو ورودہ بھاسی ہیں اور اسی کی وجہ سے اب سی بی آئی ٹیم کو اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر سے دینوں کو وہیں لے جا کر وہ سوال پھر سے پوچھے جائیں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی سوال کا جواب اگر ہر بار نیا آئے اس کا مطلب کی بولنے والا جھونٹ بول رہا ہے اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کہانیاں بنائی جاتی ہیں جب آپ اس کے تالمیل فٹ نہیں بیٹھتے کیونکہ سچ بولنے کے لیے تالمیل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی سچ صرف بول دیا جاتا ہے جبکہ جھونٹ بولنے کے لیے تالمیل کا صحیح ہونا ضروری ہے آپ نے جو پہلے بولا اور بعد نے بولا اگر اس میں کوچھ اوپا نیچے ہے تو شک بڑھتا جا رہا ہے یہی ایڈی ٹیم کے ساتھ بھی ہوا انفورسمنٹ ڈریکٹیٹ کی جو ٹیم پوچھتاش کر رہی ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ گواہوں کے بیان بدل رہے ہیں وینہ تباری جو بہار سے آئے تھے آئی پی ایس انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ گھٹنا کے وقت موجود جو گھر کے نوکر ہیں ان کے بیان بدل رہے ہیں اور اگر ان سے صحیح سے پوچھتاش کی جائے گی تو وہ سچ اگل دیں گے کل شام آیا پڑوسی کا بیان بھی کافی کچھ کہہ کر گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے گھر کی لائٹ ایک رات پہلے بند ہو گئی تھی صرف کچھن کی لائٹ جل رہی تھی اب ایسے میں دوسری طرف ریا چکرورتی کے گھر کے باہر بھی ممبئی پولس کی بیریکیڈنگ لگا دی گئی ہے وہاں پر بھی حلچل تیز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی لگا جا رہا ہے کہ سی بی آئی اب ان تینوں سے پھر سے پوچھتاش کرنے کے بعد ریا چکرورتی کو بھی بلا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے باہر بیریکیڈنگ کڑی کر دی گئی ہے کافی سارے میڈیا کے لوگوں کا وہاں جباوڑا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دستاویج ممبئی پولس نے سوپے ہیں سی بی آئی کو ان کی جانچ بھی چل رہی ہے اور اس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک بات تو نشت ہے کہ اس پورے معاملے میں بہت سارے جھونٹ بولے گئے ہیں بہت کچھ ہے جو چھپایا گیا ہے بہت کچھ ہے جو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور اب سی بی آئی کے سامنے وہ سارے کے سارے راز وہ سارے کے سارے سچ اور جھونٹ پرد در پرد سامنے آ رہے ہیں فیلحال جس میں میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس سمیں دپیش، صدھارت اور نیرج کو لے کر سی بی آئی ٹیم ایک بار پھر سے سوشاند کے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور وہاں ان سے پھر سے وہی سوال کیے جائیں گے جو ان سے کل کیے گئے تھے اور ان کو ان کے سٹیٹمنٹ سے ٹیلی بھی کیا جائے گا کل میں نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنایا تھا